ہم نے رمضان کے مینے کو پگوان کا مینہ بنایا ہے رمضان کے مینے کو عبادت کے بجائے تجارت کا مینہ بنایا ہے ہر مسلمان رمضان میں شاپنگ کے لئے چلا جاتا ہے اپنے سماج کو دیندار بناو ابھی سے رمضان کی تیاری کر لو رمضان کے مبارک راتیں اور مبارک دن بازاروں کے حوالے کر کے عبادتوں کو غارت نہ کرو اللہ بادر یار خار جنگ نے کہا تھا نوجوانوں تم اپنا وہ وقت جو چپوتروں پر کٹوں پر فالتو گزارنے کے لئے دے رہے ہو وہ وقت مجھے دے دو میں جنوب میں انقلاب پیدا کر کے دکھا دوں گا تمہارا فالتو وقت مجھے حوالے کر دو اور آج ہم علماء کی زبان سے بات ہے تم جو اپنا وقت موبائل کے حوالے کرتے ہو یوٹیوب کے حوالے کرتے ہو ناجائز گندی تصویریں دیکھنے کے حوالے کرتے ہو وہ وقت اپنے علماء کو دے دو جو تمہاری خواہشات ہیں مسلم ملک بننا مسلمانوں کو ترقی ملنا یہاں کی ٹیکنالوجی یہاں کی ایکنومک مسلمانوں کے لئے مناسب ہو جانا یہ سارے حالات بدلیں گے کب جب تم اپنا یہ بگڑا ہوا وقت اپنا فالتو جو چپوتروں کے حوالے کرتے ہو ان علماء کے حوالے کر کے دکھاؤ کیا جانتا ہے اچھ کا مسلمان اسلام کے بارے میں کیا نالج ہے اسلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں کیا معلوم ہے حدیث کے بارے میں کیا معلوم ہے یوٹیوب پر جو نالائق آ جاتا ہے رحمت اللہ علیہ بڑے اصحاب الرجال میں سے گزرے ہیں فرماتے ہیں سنو یہ علم یہ بیان یہ دین کی باتیں یہ تمہارا دین ہے یہ تمہارا اسلام ہے یہ تمہارا مذہب ہے اور سن لو تم اپنا مذہب کس سے سیکھ رہے ہو اور دیکھ لو تم اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو کیسے آدمی سے دین سیکھنا چاہیے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر واننا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا القرآن سبب ترفه بید اللہ وترفه بين ایدیكم فتمسکوا به لن تذلوا ولن تهلكوا بعده ابدا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبرک و سلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبرک و سلم میرے محترم عزیزوں بزرگوں اور دوستوں پردہ نشین خواتین اسٹیج پر جلوہ افروز معزز مکرم قابل احترام علماء اکرام عزیز طلبہ کافی دیر سے آپ حضرات نے آپ کے اس ادارے کے سالانہ اجلاس کی نسبت سے مدارس کی موجودہ حالات میں کتنی ضرورت ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے اس انوان پر بھی اور دیگر اناوین پر بھی مدرسے کے طلبہ کے ذریعے سے بھی اور دیگر مہمانان اکرام کے ذریعے سے ضرورت کی عملی زندگی میں جان پیدا کرنے کے لیے ہمارے لیے ایک عملی نمونہ باخلاق انسان بننے کے لیے مناسب اور موضوع کے مطابق جو باتیں بیان کی جانی چاہیے تھیں وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ آ چکی ہیں مجھے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی حفاظت جس کے ذریعے سے مدارس کی حفاظت موجودہ سماج کی بیرہ روی اور ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں دین اسلام اور علم دین کی حفاظت اور اس کی اہمیت سے متعلق قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم ہی نے قرآن مجید نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اس آیت سے کیا بات معلوم ہوئی پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن مجید نازل کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے اس نے قرآن نازل کیا ہے یہ قرآن انسانوں کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے فرشتوں نے اپنی طرف سے نہیں بنایا نبی نے اپنی طرف سے نہیں بنایا اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور دوسری بات یہ فرمائی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے قرآن مجید بھی آسمانی کتاب ہے دوسری آسمانی کتابیں بھی ہیں اللہ نے دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی اس واسطے چودہ سو سال سے اب تک بھی قرآن محفوظ ہے قیامت تک بھی محفوظ رہے گا کوئی اس کا زبر زیر اونچ نیچ نہیں کر سکتا دوسری کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی گئی تورات اپنی اصلیت پر نہیں ہے زبور اپنی اصلیت پر نہیں ہے انجیل اپنی اصلیت پر نہیں ہے لوگوں نے اسے بگاڑ دیا ہے قرآن کو بھی بگاڑنے کی کوششیں کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں اس کے باوجود بھی قرآن کی ایک آیت قرآن سے نکالی نہیں جا سکتی اور قرآن مجید کا ایک حرف بدلہ نہیں جا سکتا ہر زمانے میں قرآن کا بدل لانے کی کوششیں کرنے والے نالائق اپنی نالائقی پر شرمندگی اٹھاتے رہے لیکن قرآن مجید کی ایک آیت کی تبدیلی نہیں کی جا سکی انگریز جب آزادی کے زمانے میں یہاں مدارس ختم کرنے قرآن مجید ختم کرنے کے لیے جو جو کوششیں اس نے کی ہیں ان میں دلی میں ایک ہزار مدارس چلتے تھے ہر گلی میں مدرسہ ہر درخت کے نیچے مدرسہ ہزار مدرسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے اور ان کے چار بیٹوں کے اور دیگر علماء اکرام کے چلتے چلتے علم سیکھنے والے جھاڑ کے نیچے بیٹ کے علم سیکھنے والے مدارس میں حلقوں کی شکل میں علم سیکھنے والے ہزار مدارس جو دلی میں چلتے تھے سب بند کر دیے گئے علماء پر پابندی لگا دی گئی فانسی کے پندھوں پہ چڑھا دیا گیا سولی دے دی گئی وہ دلی جہاں ایک ہزار مدرسے تھے ایک مسئلہ وراست کا معلوم کرنے کے لیے اگر دلی کی گلیوں میں گھوم لیا جاتا بتانے والا تک نہیں ملتا جبکہ اسی دلی میں ہزار مدرسے چلتے تھے قرآن مجید کو ختم کرنے کے لیے تین لاکھ قرآن مجید تین لاکھ قرآن مجید اس نے جلائے اس کے باوجود بھی مدارس کو ختم کیا علماء کو فانسی دیا قرآن مجید کو جلایا لیکن پھر بھی اللہ کا کلام محفوظ رہا اس زمانے کے بوڑے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگریز کمانڈر کے پاس لا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتے بیٹا سورہ بقرہ پڑو سورہ علی امران پڑو سورہ نساء پڑو اور بچہ فر فر پڑتے جاتا اور انگریز گورنر سے کہا جاتا چاہے تم علماء کو فانسی دے دو مدارس پر بابندی لگا دو اور چاہے قرآن مجید جلا دو لیکن جو قرآن سینوں میں محفوظ ہے کبھی تم اسے ختم نہیں کر سکتے اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی تو چھوٹا بچہ بھی حافظ ہے اور بڑی عمر کا بوڑا شخص بھی حافظ ہے اور اللہ کا کمال دیکھئے اس کی قدرت دیکھئے آٹھ سال کے بچے کو آپ اپنے گھر کی چابی نہیں دیں گے اپنے دکان کی چابی نہیں دیں گے اپنے گاڑی کی چابی نہیں دیں گے اپنے پیکٹ منی کا پرس نہیں دیں گے لیکن اس چھوٹے بچے کو جس پر ماں باپ سو دو سو پانسو دینے میں بھروسہ نہیں کرتے دکان اور علماری کی چابی حوالے کرنے میں بھروسہ نہیں کرتے لیکن وہی آٹھ نو سال کے بچے کو اللہ تعالیٰ اس قدر اعتماد کر کے سارا قرآن مجید اس کے حوالے کر دیتے ہیں خود ماں باپ کو جس بچے کے حفظ پر بھروسہ نہیں ہے اگر بچہ بولا ابو اس نے ایسا کہا اس نے ایسا کہا پھر بھی کہا جائے گا نہیں چھوٹا بچہ ہے کیا بولتا ہے چھوڑ دو لیکن اگر یہی چھوٹا بچہ سورہ اخلاص پڑھ کے کہے گا یہی چھوٹا بچہ سورہ نساء پڑھ کے سنائے گا پھر کسی کی مجال نہیں ہے کسی کی ہمت نہیں ہے یہ کہہ کے انکار کر دے کہ چھوٹا بچہ ہے اس کے قرآن کا کیا اعتبار ہے اللہ نے جن سینوں کا انتخاب کیا ہے وہ سینے معصوم سینے ہیں جن میں گناہ نہیں ہوتا جن میں خطا نہیں ہوتی جن میں گناہ کے خیالات نہیں ہوتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے اللہ نے خود ان کو معصوم قرار دیا ہے ایسے معصوم بچوں پر جنہیں ماباپ کا اعتماد نہ ہو ان بچوں پر اللہ رب العزت اپنا کلام دینے کے لئے اعتماد فرماتے ہیں اور دنیا کے کونے کونوں میں ابھی چند ایک مہنہ پہلے بیدر کے ایک مدرسہ جانا ہوا اس مدرسے کا نام بھی مدینہ العلوم ہے لاکڈاؤن کے زمانے میں سارا سماج بلکہ ساری دنیا آزاد ہونے کے باوجود بھی جائل میں جی رہی تھی قیدقانوں میں جی رہے تھے اپنے گھر سے باہر نکلنا بھی جرم تھا اپنی گاڑی لے کے جانا بھی جرم تھا گاڑی سیز کر لی جاتی تھی اور گاڑیاں پکڑنے کے بعد نئی واپس کی جاتی تھی آدمی آزاد ہوتے ہوئے بھی بلا قصور کے مجرمانہ جندگی قید کی حالت میں گزار رہا تھا اور اس قید کے زمانے میں کیا کر رہے تھے سب سے زیادہ مسلمان لاکڈون کے زمانے میں فالتو وقت گزارنے کے لیے ویش ٹائم ویش کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے دکانیں بند ہیں گاڑیاں بند ہیں بزنس نہیں چلتا چوبیس گھنٹے گھر میں بیٹا ہوا ہے اس کے باوجود بھی کوئی مسلمان اپنے بچے کا قرآن سننے کی کوشش کیا اپنی بیوی کی سورہ فاتحہ درست کرنے کی کوشش کیا اپنا قرآن درست کرنے کے لیے آن لین کلاسس چلتے رہے آن لین قرآن مجید کی تعلیم چلتی رہی اسے سیکھنے کی کوشش کیا وہ خوش نصیب بندے جو لاکڈون کے زمانے کی قدر کر لیے اور نو مہینے کے اندر دار العلوم کے بعض اساتیزہ نے اپنی بچیوں کو نو مہینے کے اندر لاکڈون کے زمانے کے قرآن مجید کا حافظ بنا دیا اور اسی زمانے میں لاکڈون کے بیدر کے مدینہ العلوم مدرسے کے اساتیزہ کو دیہات تقسیم کر دیا گیا اور کہا کہ آج تک بچے مدرسہ آ کر پڑھتے تھے اب استاذ دیہات جا کر پڑھائے گا اور تمہاری سیالری جاری رہے گی لاکڈون کے اس عرصے میں محنت کر کے گھر گھر جا کر ان اساتیزہ کو اللہ جزائے خیر دے لاکڈون کے عرصے میں ان اساتیزہ نے ستر بچوں کو حافظ قرآن بنایا ستر بچوں کو حافظ قرآن بنایا قرآن مجید کے اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے چاہے ساری دنیا قید خانے میں ہو لیکن قرآن کی تعلیم جاری رہے گی اور ہم اس زمانے میں سب سے زیادہ اگر آوارگی میں مبتلا رہے جس کے پاس فون نہیں تھا وہ بھی لاکڈون میں فون لے لیا اسکول بند ہے بچوں کو پڑھانا ہے اور اسکول سے اسکول والے اپنی فیز پوری اصول کرنے کے بہانے سے آن لائن پڑھانے کا بہانہ لے کر ہر معصوم بچے کے ہاتھ انڈریٹ موبائل تھما دیا گیا باپ سے زیادہ بیٹا موبائل چلانا جانتا ہے باپ سے زیادہ بیٹا موبائل میں ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا جانتا ہے باپ سے زیادہ بیٹا موبائل کے بارے میں ہارڈ ویر اور سافٹ ویر دونوں جانتا ہے کیونکہ لاکڈون کے زمانے میں جتنا یوٹیوب دیکھا گیا جتنا گوگل دیکھا گیا جتنی بےہیائی کی گندی ناجائز فلمیں دیکھی گئی ہیں میڈیا بننے سے لے کر انٹرنیٹ بننے سے لے کر لاکڈون کے زمانے تک سالانہ جتنا نیٹ یوز نہیں کیا جاتا تھا اتنا صرف لاکڈون کے زمانے میں مسلمانوں نے نیٹ یوز کیا ہے صرف اور صرف گناہ کرنے کے لئے نافرمانی میں اپنا وقت زائے کرنے کے لئے قرآنِ مجید کے اللہ رب العزت نے حفاظت کی ذمہ داری لی تو اللہ نے قرآنِ مجید کو آج تک بھی محفوظ رکھا اور قیامت تک بھی محفوظ رکھیں گے حفاظت کرنے کے دو طریقے اللہ نے رکھے ہیں ایک طریقہ صحیفہ کے ذریعے سے حفاظت کرنا دوسرا طریقہ سینے کے ذریعے سے حفاظت کرنا صحیفے کے ذریعے سے بھی حفاظت ہوتی ہے صحیفہ یعنی قرآن کاغذ میں لکھا جانا پرنٹ کرایا جانا اور پرنٹ کی شکل میں وہ قرآن محفوظ رہنا یہ بھی اللہ کی سنت ہے اور سینے کے ذریعے سے محفوظ کرنا یعنی بچوں کو بڑوں کو لڑکوں کو لڑکیوں کو اللہ قرآن مجید یاد کروا دینا اس سے بھی اللہ حفاظت فرماتے ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے صحیفوں میں جو قرآن ہے وہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا سینوں میں جو قرآن ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہا دل قرآن بین ادھورکم یو شکو اینزا منکم یہ قرآن جو تمہارے درمیان میں صحیفوں کی شکل میں لکھا ہوا ہے قریب ہے کہ تم میں سے اٹھا لیا جائے قیامت کے قریب قرآن مجید کاغذ کی شکل کا اٹھا لیا جائے گا لیکن سینوں میں جو قرآن محفوظ ہے وہ موت پر بھی رہے گا موت کے بعد بھی رہے گا حشر میں بھی رہے گا جنت میں جانے کے بعد بھی رہے گا اور وہاں اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرآ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے چڑھتے جاؤ جس آیت پر تم رکو گے جنت کا وہ درجہ تمہیں ملے گا سینوں کے ذریعے سے اللہ نے قرآن مجید کو محفوظ رکھا اور قرآن مجید کو جو سینے میں بسا لے اسے یاد رکھ لے اسے محفوظ کر لے یاد رکھئے پورا قرآن مجید یاد کرنا فرض نہیں ہے فرض کفایہ ہے لیکن اتنا قرآن یاد کرنا جس سے نماز درست ہو جائے وہ ہر مسلمان پر فرض آئین ہے اتنا قرآن تجوید سے یاد کر لینا جس سے نماز درست ہو جائے قرآن مکمل ہو جائے وہ ہر مسلمان پر فرض آئین ہے اور اگر کوئی مسلمان فرض آئین والی تلاوت سے آگے بڑھ کر قرآن مجید کے پانچ پارے دس پارے پندرہ پارے حفظ کر لیتا ہو تو اب وہ اگرچہ کہ یاد کرنا فرض آئین نہیں تھا یاد کر لینے کے بعد اب اسے یاد رکھنا فرض آئین ہے یاد کر لینے کے بعد یاد رکھنا فرض آئین ہے جتنا قرآن تم نے یاد کیا ہے اب اسے بھولنے کی اجازت نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر قرآن مجید یاد کر لینے کے بعد اگر بھول جاؤ گے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کور کی بیماری میں مبتلا ہو کر آو گے کور کی بیماری میں مبتلا ہو کر اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی قرآن مجید کو یاد رکھنے والے اور اسے اٹھانے والے اس کی حفاظت کرنے والے ان کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّا حَامِلَ الْقُرْآنِ حَامِلُ رَعِيَةِ الْإِسْلَامِ قرآن مجید کے اٹھانے والے ان کی حفاظت کرنے والے اس کا حفظ کرنے والے یہ اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے ہیں ان کے ہاتھوں میں اسلام کی سر بلندی ہے قرآن محفوظ ہے تو اسلام محفوظ ہے اور ہمارا طریقہ بھی ہے انسانوں کا رواج ہے اگر آپ کو سونے کی قدر معلوم ہے بیگموں سے پوچھ لو جو ماں سن رہی ہیں سن لو قرآن کی طرح تمہیں سونے کی قدر معلوم ہے گلے کا نکلس ہو سر کا مانگٹلا ہو یا کوئی اور چوڑیاں ہو اپنے بن سور کر فینشن سے آنے کے بعد وہ نکال کر اپنے ایک بکسے میں رکھ کر اسے اچھی طرح لپیٹ کر پھر اسے علماری کے اندر لاکر میں ڈال کر چابی ایک سے دو بار گھما کر حفاظت سے آیت الکرسی پڑھ کے دم کر کے پھر دیکھ لیتے ہیں کہ لاکھ لگا کے نہیں لگا یہ حفاظت کیوں کی جا رہی ہے سونے کی قدر آئی تو سونا جس ڈبے میں رکھا وہ ڈبا بھی بڑا قیمتی رہے گا اور وہ ڈبا لے جا کے بھی کسی محفوظ جگہ رکھی جائے گی کیوں یہ سب اس واسطے ہیں سونا قیمتی ہے سونا رکھا جانے والا ڈبا بھی قیمتی ہے وہ ڈبا جس لاکر میں رکھا جائے گا وہ لاکر بھی مضبوط ہے وہ لاکر جس علماری میں رہے گی وہ علماری بھی بڑے کونے میں محفوظ رکھے گی یہی سنت ہے اگر قیمت سونے کی بڑھ گئی سونے کی حفاظت کرنے والی علماری کی بھی حفاظت کی جاتی ہے اگر خاتون کہیں نکاح میں کسی فنشن میں جانا ہو تو کیا کرتی ہے اپنے دولہا کو اپنے مرد کو اپنے گھر میں بٹھا کے جاتی ہے تم کہیں نہیں جانا گھر میں سونا رکھا ہوا ہے میرے آنے تک یہی رہنا ہو بچے کو حفاظت کی ذمہ داری دے کے جاتی ہے کس واسطے سونا علماری میں رکھا ہوا ہے اپنے شوہر کو نوکر بنا دے گی سونے کی حفاظت کے خاطر یہی اللہ کی سنت ہے سونے سے بھی زیادہ قیمتی اللہ کا قرآن ہے جب اللہ کا قرآن قیمتی ہے تو اللہ جس سینے میں اس قرآن کو محفوظ رکھے گا اللہ اس سینے کی بھی حفاظت کریں گے اس حافظ قرآن کی بھی حفاظت کریں گے اور حفاظت دنیا کی چیزوں سے حفاظت انسان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس چیز سے حفاظت ضروری سمجھتے ہیں اللہ اس سے حفاظت کرتے ہیں چنانچہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ مَنْ أَوْا الْقُرْآنِ جو قرآنِ مجید کو حفظ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ دیتے ہیں تم نے اپنے سونے کو چوروں سے محفوظ رکھا اللہ نے اس قرآنِ مجید کے حافظ کو آگ اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھا جس چیز کی قیمت ہوتی ہے اس کی حفاظت کے اسباب بھی ویسے قیمتی بنائے جاتے ہیں قرآنِ مجید کے یاد کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قَادَ حَمَلَتُ الْقُرْآنِ يَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَا إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُحَا إِلَيْهِمْ قرآنِ مجید کے حفظ کرنے والے قریب ہے کہ اللہ انہیں انبیاء بنا دے مگر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا اب کوئی نبی نہیں بن سکتا لیکن سنو وحی کے ذریعے سے نبی کے سینے پر جو کلام اترا ہے وحی کلام اس بچے کے سینے میں اترا ہے اس کا سینہ اور نبی کا سینہ قرآن محفوظ رکھنے کی وجہ سے حافظ قرآن کا سینہ نبی کے سینے کے مشابہ ہو جاتا ہے اسی باست علماء نے لکھا ہے قرآنِ مجید کے حفاظ کو جب اللہ تعالیٰ کل قیامت میں حافظوں کی صف لگائیں گے تو صحابہ حافظ نبی حافظ اولیاء حافظ جس حفاظ کی صف کا امام سرکارے تو علم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اسی حفاظ کی صف میں آپ کا بچہ بھی کھڑا ہوگا کیونکہ اس کے سینے میں بھی قرآن محفوظ ہے اور صحابہ کے سینے میں بھی قرآن محفوظ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا آل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہو قرآن والے جو قرآن کی حفاظت کرتے ہیں قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ہم اہل اللہ وہ اللہ والے ہیں وخاصتہو اور اس کے خاص بندے ہیں قرآن سے لگاؤ ہو قرآن سے محبت ہو ایک ہے قرآن کی حفاظت کرنے کے لئے حافظِ قرآن بن جانا حافظِ قرآن بن جانا یہ تو بڑی دولت ہے اور سنو حافظ ہونے کا لقب یہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا لقب ہے واللہ خیرن حافظن ووارحم الرحمن اللہ بہترین حافظ ہیں قرآن مجید سب سے پہلے اللہ محفوظ کیا ہے وہ اللہ کا ہی کلام ہے اسے یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن حافظ ہونا اللہ کا لقب ہے حافظ ہونا نبی کا لقب ہے حافظ ہونا صحابہ کا لقب ہے وہ لقب اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال کے بعد بھی ہمارے گاؤں دیہات میں جو حافظِ قرآن بن جائے اس کو بھی وہ لقب سے نوازا جاتا ہے یہ خود ایک بڑی سعادت کی بات ہے آپ اگر پی ام کو ملنے والا سی ام کو ملنے والا کوئی بھی لقب ہو آپ لے لیں اس کی گاڑی آپ استعمال کر لیں اس کی کرسی آپ استعمال کر لیں آپ پر ہو سکتا ہے کیس ہو جائے لیکن اللہ اور انبیاء اور صحابہ کے لئے جو لقب استعمال کیا گیا چودہ سو سال تک اس قرآن کی حفاظت کرنے والوں کو وہ لقب دیا جاتا رہے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کے حافظوں کے بارے میں فرمایا جب قرآن مجید زمین پر اترا بھی نہیں تھا اللہ نے فرشتوں میں سورہ یاسین پڑھ کر سنایا تو اس موقع پر فرشتوں نے سورہ یاسین سن کر جو بات فرشتوں نے کہی جو خوشخبری دی اسے اللہ کے نبی نے نقل فرمایا زمین بننے سے آسمان بننے سے ہزار سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین فرشتوں کے سامنے سنایا ہزار سال پہلے فرشتوں نے کہا مبارک ہو خوشخبری ہو ان سینوں کو جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہوتا ہے مبارک ہو وہ سینیں جن سینوں میں قرآن محفوظ ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے ہمیں جو بیس تیس چالیس پچاس سال کے ہیں کتنا قرآن یاد ہے بچپن میں ملہ سے جو قرآن سیکھا ہے امام صاحب سے جو قرآن سیکھا ہے آٹھ دس سورے جو سیکھا ہے وہی سورتیں آج بھی یاد ہیں اور اسی برساری نماز چل رہی ہے ایک دو چار سورتیں زیادہ نہیں پڑھ سکتا ہے ایک دو لمبی سورتیں زیادہ یاد نہیں کر سکتا ہے اور اللہ کا کمال دیکھئے آپ کی زبان ہو سکتی ہے تلگو زبان ہو کنر زبان ہو کنر زبان کا ہی کوئی پانچ دس پیج والا اوراک لاکر پانچ دس پیج لاکر کنر زبان کے اسے کوئی دینی اور شرعی یا اسلامی اور پیغمبروں کے متعلق کوئی ٹاپک لکھی جائے وہ دس پیج آپ ایسے یاد کر لیں کہ ایک غلطی نہ آئے اور پھر جب چار دن کے بعد پوچھا جائے تو ایک غلطی کے بغیر سنا دیں ایسا اگر کوئی کر سکتا ہے تو کر کے دکھا دے اپنی مادری زبان تلگو ہو تلگو میں سو پیج کا کوئی کتاب چاہے یاد کر کے دکھا دو اپنی مادری زبان کنر ہو کنر میں کوئی سو پیج کی کتاب یاد کر کے دکھا دو زبر زیر کا فرق نہ ہو لائن آگے پیچھے ہونے کا فرق نہ ہو واو ہونے نہ ہونے کا فرق نہ ہو ایسے فرق کے بغیر پیش اور زیر کے فرق کے بغیر سو پیج کی اپنی مادری زبان کی کتاب میں بھی کوئی بندہ یاد نہیں رکھ سکتا لیکن قرآن مجید آٹھ سو پیج کا ہے ایک سو چودہ سورتوں کا ہے چھ ہزار آیتوں سے زائد کا ہے یہ سارا قرآن ایک بیٹک میں نو دس سال کا بچہ زیر زبر کے فرق کے بغیر بھی سنا دیتا ہے جبکہ اس کی زبان عربی نہیں ہے جبکہ اس کی زبان مادری نہیں ہے اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرِ ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے قرآن مجید آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان ہے یاد کرنے کے لئے علماء نے لکھا ہے پرانے زمانے میں لاہور میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے مولانا عبد الرحیم صاحب لاہوری صاحب کرامات بزرگ تھے ایک لڑکے کی شادی ہوئی شادی ہونے کے بعد جب پہلی رات اپنی دلہن کے پاس گیا دلہن نے کہا میری خواہش تھی کہ میں حافظ قرآن سے شادی کروں لیکن میرے ماباپ نے زبردستی تم سے شادی کرا دی ہے میں چاہتی ہوں کہ ہماری قربت اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ تم حافظ قرآن نہیں بن جاتے شادی تو ہو گئی لیکن ہماری صحبت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ تم حافظ قرآن نہیں بن جاتے اب وہ بیچارہ امام کے پاس آیا امام صاحب نے کہا کم از کم چھے مہینے تو لگیں گے حافظ بننے کے لئے شادی کے بعد چھے مہینے کہاں انتظار کرے گا امام صاحب سے درخواست کرنے لے کچھ اور جلدی یاد کرا دیجئے امام صاحب نے کہا لاہور کے مولانا عبد الرحیم صاحب لاہوری ہیں ان سے جا کے بات کرو ان سے جا کے ملا تو انہوں نے کہا ایک مہینے کا ٹائم دو یاد کرا دوں گا حضرت اس نے کہا حضرت ایک مہینہ بھی مشکل ہے میری نئی شادی ہوئی ہے جلدی یاد کرا دیجئے تو حضرت نے کہا کل فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا اور دائیں طرف کی صف میں کھڑے ہو جانا تو کل فجر آیا اور فجر کی نماز پیچھے دائیں صف میں کھڑا ہوا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دائیں طرف جب حضرت نے سلام پھیرا دائیں طرف کے لوگوں کو اللہ نے قرآن مجید کا حافظ بنا دیا بائیں طرف سلام پھیرا تو بائیں طرف کے لوگوں کو اللہ نے ناصرہ قرآن کا کامل بنا دیا اور یہ واقعہ علماء ہند کا شاندار ماضی پہلی جل میں حضرت مہنہ محمد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے اور تاریخی واقعات اور تاریخی حقائق لکھنے میں معتبر مصنف مانے جاتے ہیں ان کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا جا رہا ہے اللہ نے قرآن کو یاد کرنا اتنا آسان کر دیا کہ ایک سلام پر اللہ نے پچھلے کھڑی پوری صف کو حافظ قرآن بنا دیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس امام محمد رحمت اللہ علیہ آئے چودہ سال کی عمر تھی امام محمد آئے عالم بننے کے لئے فقی بننے کے لئے امام ابو حنیفہ نے امام محمد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا حافظ بن گئے امام محمد نے فرمایا ابھی حافظ نہیں ہوا ہوں تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہمارے مدرسے کا اصول ہے پہلے حافظ بن کے آؤ پھر عالم بنائیں گے امام محمد گئے سات دن کے بعد واپس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت حافظ ہو گیا ہوں جہاں سے پوچھنا ہے پوچھ لیجئے سات دن کے اندر امام محمد رحمت اللہ علیہ حافظ بن گئے اس سے معلوم ہوا اس زمانے کے فقہاں بچوں کو فقہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ بچہ حافظ نہیں بن جاتا اس زمانے کے علماء بچوں کو عالم نہیں بناتے تھے جب تک کہ بچہ قرآن کا حافظ نہیں بن جاتا اس زمانے کے علماء بچے کو اس وقت تک حدیث کا علم نہیں دیتے تھے جب تک کہ بچہ حافظ نہیں بن جاتا ولید بن مسلم بڑے محدث گزرے ہیں ان کے پاس ایک تابعی حدیث سیکھنے کے لئے آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں آپ حافظ بن گئے حافظ نہیں بنے جب تک حافظ نہیں بنتے حدیث نہیں پڑھا جائے گا قرآن سے پہلے حدیث نہیں سکھائی جاتی قرآن سے پہلے فقہ نہیں سکھائی جاتی قرآن سے پہلے علم نہیں سکھائی جاتا کوئی اور علم پڑھائی نہیں جاتے تاجب ہے افسوس ہے تابعین تب تابعین محدثین فقہ علماء ان کی نظر میں قرآن کی عظمت اتنی ہے قرآن سے پہلے حدیث نہیں پڑھیں گے قرآن سے پہلے فقہ نہیں پڑھیں گے قرآن سے پہلے دوسرے علم نہیں پڑھیں گے اور ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن سے پہلے انگریزی پڑھیں گے قرآن سے پہلے تلگو پڑھیں گے قرآن سے پہلے مادری زبان پڑھیں گے اور برائے نام اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن پڑھائیں گے قرآن مقصود کے طور پر نہیں پڑھائیں گے مرور کے طور پر پڑھائیں گے گزار دیا جائے بس تاکہ رشتہ جب لگنے کو آئے تو بچی والے سے جب پوچھا جائے کہ آپ کی بچی ڈگری کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کتنا پڑھی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا کے پاس فلا مدرسے میں ایک سال قرآن پڑھنے کے لئے گئی ہے وہ ایک سال میں کیا پڑھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا حساب نہیں ہے برائے نام آتی جاتی رہی ہو لیکن رشتہ جڑ جانے کے لئے قرآن کو استعمال کر لیا جائے گا قرآن کو یاد نہیں کرایا جائے گا شادی کے موقع پر بڑی اہمیت کے ساتھ اپنی بچی کو گول کلر کے بکسے میں رکھ کر قرآن مجید سر کے اوپر سے گزار کر حدیت اوفے میں پیش کیا جائے گا اور وہ بچی قرآن کا بکسہ لے کے جانا بھول جائے احتمام سے اس لڑکی کے گھر پہنچایا جائے گا کہ تم اپنا قرآن بھول کے جا رہی ہو سونے کے بکسے میں گول کلر کے بکسے میں قرآن رکھ کے دینا یاد ہے لیکن شادی سے پہلے قرآن سکھانا یاد نہیں ہے ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ اوفیشل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوڈیفیکشن آپ کو جل سے جل مل جائے جزاک اللہ شادی سے پہلے اپنی بچی کو قرآن سکھانا یاد نہیں ہے وہ بکسہ بھول کے جائے تو پہنچانا یاد ہے قرآن بھول کے جا رہی ہے تو اسے یاد دلانا یاد نہیں ہے ہم نے قرآن پر جتنا ظلم کیا ہے غیروں نے اتنا ظلم نہیں کیا ہے جس جس غیر نے بھی قرآن پر ظلم کرنے کی نیت سے قرآن اٹھایا تنقیدی نگاہ سے پڑھنے کے لئے قرآن پڑھنا شروع کیا اس میں سے پچاس فیصد غیر مسلم وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دے دیا اور وہ مسلمان ہو گئے ہیں وہ بری نیت سے اٹھائے تھے لیکن اللہ نے ہدایت سے نواز دیا اور ہمارا حال یہ ہے نہ ہم بری نیت سے اٹھاتے ہیں نہ اچھی نیت سے اٹھاتے ہیں قرآن مجید تاقو میں سجا رہتا ہے دھول پڑی رہتی ہے قرآن مجید مہنے مہنے گزر جائیں دیکھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے کتنے لوگ ہیں آج گاؤں گاؤں دیہات دیہات پوری دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے دنیا کے کونے میں کوئی بھی واقعہ ہو یوٹیوب کے ذریعے سے گوگل کے ذریعے سے انشٹا گرام سے فیس بک سے ہر کونے کونے میں پہنچ سکتا ہے آج کا گاؤں دیہات کرہنے والا مسلمان بڑا شخص بھی ہوتل پر بیٹھ کر چائے آرڈر کر کے اخبار لے کر اخبار کے پنوں میں پھلٹاتے ہوئے کیسی آر پہ تفسیران پرائی منشٹر پہ تفسیران موڈی یوگی پہ تفسیران جمعیت العلماء پہ تفسیران مسلم پرسناللہ پہ تفسیران اور مدارس پہ تفسیران علماء اور عیمہ کے بارے میں کمنٹ کرتے ہوئے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے پوری چائے ختم پورے پنے ختم لیکن اس کے بغیر صبح نہیں ہوتی اور مہینے گزر جائیں گے لیکن قرآن کا ایک صفحہ پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ایک دن کی چائے نہیں چھوٹے گی ایک دن کا اخبار نہیں چھوٹے گا لیکن مہینے گزر جائیں گے لیکن کبھی قرآن کا ایک ورق پڑھنا نصیب نہیں ہوتا ہے ہم نے جتنا قرآن کو چھوڑا ہے قرآن ہمارے باب دادا کی جاگیر قرآن کو غیر ہاتھ نہیں لگا سکتا کبھی غیر کے ہاتھ میں قرآن دینے کی توفیق نہیں خود کو پڑھنے کی توفیق نہیں نہ دوسروں کو پڑھنے دیا دوسروں کو سمجھنے دیا اپنے برادرانے وطن کو تلگو میں قرآن نہیں دیا کنر میں قرآن نہیں دیا انہیں سمجھنے کے لئے دعوت نہیں دیا اور خود بھی کبھی قرآن اٹھا کر پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی ہے جو صورتیں نماز میں پڑھ لیتا ہے کم از کم ان صورتوں کا ترجمہ تو معلوم کر لیتا کم از کم ان صورتوں کی تفسیر تو معلوم کر لیتا میں کیا پڑھ رہا ہوں پچھلے زمانے میں لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے گاؤں دیہات میں کوئی کوئی آدمی ہوتا تھا پڑھنے والا باپ بیٹا سعودیاں گیا باپ قوید گیا وہاں اس زمانے میں موبائل نہیں تھا خط کے ذریعے سے اپنے گھر والوں سے بات کیا جاتا تھا وہ خط اگر بیٹا لکھ کر یا کسی لکھنے والے سے لکھوا کر وہ اگر بھیجتا باپ کو وہ خط پہنچا باپ خوشی کے مارے میرے بیٹے کا خط آیا ہے ماں خوشی کے مارے میرے بیٹے کا خط آیا ہے پڑھنا ہے کہ میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے اور اس کے بعد پڑھنے والے نہیں ہوتے پوشٹ مین کو بلایا جاتا محلے کے پڑے لکھے کو بلایا جاتا اس کے سامنے خط حوالہ کر کے اس کا اکرام کر کے اسے چائے پلا کر پڑھو پڑھو جلدی پڑھو میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے سناو کیا لکھا ہے بیٹے کی خوشی سن کر خوش ہوتے بیٹے کے غم کے جملے سن کر غمزدہ ہوتے اوہ دو پنے کا خط پڑھ کر قیفیت بدل جاتی تھی خوشی میں خوش ہو جاتے غمی میں رونا آجاتا کیا پڑھ کر بیٹے کا خط پڑھ کر باپ کا خط پڑھ کر شوہر کا خط پڑھ کر اللہ تم سب مسلمانوں سے مخاطب ہے میرے بندے بیٹے کے خط پر رونا آتا ہے بیوی کے خط پر رونا آتا ہے شوہر کے خط پر رونا آتا ہے میرا کلام چودہ سو سال سے تمہارے گھروں میں تمہاری مسجدوں میں تمہارے طاقوں میں سجا ہوا ہے لیکن یہ کلام پڑھ کر کبھی رونا نہیں آتا ہے یہ کلام سن کر کبھی رونا نہیں آتا ہے کیوں تم اس کا مطلب جانتے نہیں ہو اور جاننا چاہتے بھی نہیں ہو کہ اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے اگر آج کی دنیا میں تمہارے موبائل کے میسیج میں بینک سے کوئی میسیج آ گیا اسکول سے کوئی میسیج آ گیا وہ معلوم نہیں چلا میسیج میں کیا لکھ رہا ہے پڑھنے والے کو بولتے ہیں کہ میسیج میں کیا آیا ہے توڑا پڑھ کے بتائیے ایک میسیج پڑھنے کے لیے اور پڑھوانے کے لیے بیچین ہے لیکن سالوں سے سور فاتح پڑھ رہا ہے نماز کی دس صورتیں پڑھ رہا ہے لیکن کبھی امام صاحب کے ساتھ بیٹھنا نصیب نہیں ہوا کہ میں قرآن میں کیا پڑھ رہا ہوں تھوڑا بتا دیجئے آج نوجوان اپنی محبوبہ کے میسیجز پر جتنا ناشتا ہے اپنی گل فرینڈ کے میسیجز پر جتنا خوش ہوتا ہے آج اپنی یہ لڑکیاں اپنے بوائی فرینڈ کے میسیجز پر جتنا شور مچاتی ہیں اور جتنا کھلبلی اپنے دل میں پیدا کر لیتی ہیں اتنی محبت اگر کلام اللہ سے ہوتی اتنا عشق اگر اللہ کے کلام سے ہوتا تو یہ ناجائز محبتیں ولایت میں بدل جاتی یہ ناجائز محبتیں ولایت میں بدل جاتی ہمیں ناجائز محبتوں میں دلچسپی آتی ہے رات کے تین تین بجے تک اپنی محبوبہ سے کال کرتے ہوئے چیٹنگ کرتے ہوئے واتس اپ پہ انہیں میسیجز بھیجتے ہوئے پتا نہیں چلتا وقت کتنا گزر گیا رات کے دو بج گئے چار بج گئے چیٹنگ چل رہی ہے مسکراتے ہوئے چیٹنگ چل رہی ہے اور دل کے اندر خوشیوں کے انگڑائیاں لیتے ہوئے چیٹنگ چل رہی ہے چار چار بجے تک ناجائز عشق مزے لیتے ہوئے چیٹنگ چل رہی ہے لیکن عشاء کی نماز کی توفیق نہیں فجر کی نماز کی توفیق نہیں اور ساڑھے چار پانچ بجے جب معزن مسجد کا معزن مسجد کا امام اپنی نیند قربان کر کے اللہ کے گھر آ کر جب آزان دیتا ہے اور آزان کی آواز جب کان میں پڑتی ہے تو اب اپنی محبوبہ کو چیٹ کرتا ہے کہ اب سونے کا وقت ہو گیا سو جاؤ سونے کے وقت میں ناجائز کاموں میں مبتلا رہا اور جاگنے کے وقت میں محبوبہ سے کہتا ہے کہ اب سونے کا وقت ہو گیا سو جاؤ اور پھر بتاؤ جب پولیس میں پولیس ٹیشن میں تمہارے کیس جائیں تمہارے نوجوانوں کی پٹائی ہو اور دھلائی ہو اس وقت کہتے ہو کہ سارے سسٹم میں آر ایس ایس گھسے ہوئے ہیں اور جب عدالتوں میں کیس جاتے ہیں اور ناحق فیصلے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں سارے سسٹم میں آر ایس ایس گھسے ہوئے ہیں اور جب میڈیا میں چاروں طرف سے بدنام کیا جاتا ہے اور پھر بدنامی کے چاروں طرف سے آوازیں اٹھتی ہیں اور بلا وجہ کے جھوٹے الزامات لگتے ہیں پھر آواز آتی ہے کہ سارے میڈیا میں تلوے چاٹنے والے ذر خریدہ یہ آگئے میڈیا میں اس واسطے اسلام اور مسلمان کو بدنام کر رہے ہیں ہمارا سوال یہ ہے جب ان کے بچے صبح صبح اٹھ کر پارکوں میں ورزش کرتے ہوئے ورکاوٹ کرتے ہوئے اپنی باڑی بناتے ہوئے پولیس کے اگزام کے لیے پرپیر ہو رہے تھے تب تمہارے نوجوان گلی کے کتوں کی طرح پڑے پڑے سو رہے تھے تو جب ان کے نوجوان اگزام پاس کرنے کے لیے کالیجس میں رات بر پڑائی کر رہے تھے ہمارے نوجوان چیٹنگ میں لگے ہوئے تھے جب وہ نوکریہ پانے کے لیے دگریہ حاصل کرنے کے لیے وہ کالیجس میں پابندی سے اٹنڈنس کر رہے تھے اس وقت ہمارے نوجوان لڑکیوں کو چھینڈنے کے لیے گاریاں ریزن کرتے ہوئے اسکولوں اور کالیجوں کے سامنے آبار اور آئیاشوں کی طرح پھرتے ہیں اب آپ بتائیے عدوں پر کرسیوں پر نوکریوں پر کون بتا رہے گا کوشش اور میند دنیا دار الاسباب ہے دنیا دار الاسباب ہے نوجوانوں کی زندگیاں دیکھ لو کس جگہ گزر رہی ہے بہدر یار خان جنگ نے بہدر یار خان جنگ نے کہا تھا نوجوانوں تم اپنا وہ وقت جو چبوتروں پر کٹوں پر فالتو گزارنے کے لیے دے رہے ہو وہ وقت مجھے دے دو میں جنوب میں انقلاب پیدا کر کے دکھا دوں گا تمہارا فالتو وقت مجھے حوالے کر دو اور آج ہم علماء کی زبان سے بات ہے تم جو اپنا وقت موبائل کے حوالے کرتے ہو یوٹیوب کے حوالے کرتے ہو ناجائز گندی تصویریں دیکھنے کے حوالے کرتے ہو وہ وقت اپنے علماء کو دے دو جو تمہاری خواہشات ہیں مسلم ملک بننا مسلمانوں کو ترقی ملنا یہاں کی ٹیکنالوجی یہاں کی ایکنومک مسلمانوں کے لئے مناسب ہو جانا یہ سارے حالات بدلیں گے کب جب تم اپنا یہ بگڑا ہوا وقت اپنا فالتو وقت جو چبتروں کے حوالے کرتے ہو ان علماء کے حوالے کر کے دکھاؤ کیا جانتا ہے اچھ کا مسلمان اسلام کے بارے میں کیا نالوجیز اسلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں کیا معلوم ہے حدیث کے بارے میں کیا معلوم ہے یوٹیوب پر جو نالائخ آ جاتا ہے سب اس کے فالوورز بننے تیار ہو جاتے ہیں پتا تک نہیں چلتا ہے کہ کس کا بیان سننا کس کا نہیں سننا ہے یحیاء ابن معین رحمت اللہ علیہ بڑے اصحاب الرجال میں سے گزرے ہیں فرماتے ہیں سنو یہ علم یہ بیان یہ دین کی باتیں یہ تمہارا دین ہے یہ تمہارا اسلام ہے یہ تمہارا مذہب ہے اور سن لو تم اپنا مذہب کس سے سیکھ رہے ہو اور دیکھ لو تم اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو کیسے آدمی سے دین سیکھنا چاہیے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم اسٹیسن پر اگر اتریں ریلو اسٹیسن پر ہمارا لگیج ہو اور ہم وہاں سے لگیج اٹھا کر نہیں چل سکتے کولی کو تلاش کریں گے اور کولی لال کلر کا شیٹ پہنا ہو اور اس پر پٹا لگا ہوا ہو اور یہاں بازو میں وہ پٹا باندھا ہوا ہو جو کولی کا ڈرس ہوتا ہے وہ دیکھ کر ہی ہم اپنا سامان اس کے حوالے کرتے ہیں اس کے بغیر ائرے غیرے کے حوالے کریں گے کہاں لے کے چلے جائے گا نہیں معلوم اپنا ایک بیانگ کولی کے حوالے کرنے کے لیے بھی اس کا ڈرس دیکھتے ہو کہ کولی کے ڈرس میں ہے کہ نہیں ہے ورنہ کہیں سامان چوری نہ ہو جائے اللہ کے بندوں اپنے دماغ کو اپنی اولاد کو کس کے حوالے کرتے ہو اپنا دین سیکھنے کے لیے ائرے غیرے کے حوالے انجینئر بھی آکے بولا سننے تیار ڈاکٹر بھی آکے بولا سننے تیار میستری بھی آکے بولا سننے تیار اور پانڈپا چلانے والا آکے بھی تفسیر کرا اس کی بھی سننے تیار پڑوس ملک میں جسے جوتوں سے مارا جاتا ہے آج یہاں پر اسے نوٹوں کا ہاتھ ڈالا جاتا ہے پڑوس ملک میں جس پر لاکھوں اور ہزاروں کیسے سے رہتے ہیں یہاں وہ اپنا مختدہ اور امام بنا رہتا ہے ایسے بددماقی کے ساتھ جیتے ہیں کس کے بیان سننا کون سے عالم سے سننا مسئلہ پوچھنے کے لیے کس سے معلوم کرنا اب تو ہمارے شہروں میں محنت کر کے آٹھ آٹھ سال نونو سال یہ علماء جن مدارس میں جن قربانیوں کے ساتھ جن مجادوں کے ساتھ پڑھ کے آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اپنے گاؤں میں کام کروں اپنے شہر میں کام کروں اپنی قوم میں کام کروں لیکن رہنے نہیں دیا جائے گا قدر نہیں کی جائے گی باہر سے آنے والے کی قدر ہوگی یہاں اپنا بیٹا ہے اپنا بچہ ہے اس کی قدر نہیں کی جائے گی اس میں بھی اونچ نیچ سے کام لیا جائے گا مسئلہ نہیں پوچھا جائے گا یوٹیوب پر سرچ کر کے کسی انجینئر سے مسئلہ پوچھیں گے کسی ٹیچر سے مسئلہ پوچھیں گے اور وہاں سے مسئلہ معلوم کر کے آنے کے بعد اپنے امام صاحب سے اختلاف اور جھگڑا کرتے رہیں گے نہیں مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے میں یوٹیوب پر دیکھ کے آیا ہوں کیا نہیں کیا ہوا اب ہمارے گاؤں کے مفتی صاحب مفتی صاحب نہیں ہے ہم سب کے سب سے بڑے مفتی صاحب جناب گوگل صاحب ہیں گوگل صاحب سے مسئلہ پوچھ کے آئیں گے اور یہاں کے ریال لیف پہ جو مفتی صاحب ہے ان سے جھگڑا کرتے رہیں گے ٹھیک ہے ان پر اتمنان ہے مر جائیں تو گوگل میں سرچ کرنا جنازہ پڑھانے کے لئے کون آئے گا مر جائیں تو گوگل سے پوچھ لینا دفن کرنے کے لئے کون آئے گا اور آپ پیدا ہو تو گوگل سے سرچ کر لینا کہ اس کے ساتھ اب کیا معاملہ کرنا ہے تاجب کی بات ہے اپنے علاج معالجے کے لئے ایک سردرت کی پیٹ درت کی گولی کھانے کے لئے گوگل میں سرچ کر کے گولی نہیں لاتا ہے آر ایم پی ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو وہ یم بی بی ایس نہ کیا ہو یم دی نہ کیا ہو دی ایم نہ کیا ہو پھر بھی آر ایم پی کے پاس جا کر گولی لے کر پوچھ کر کھائے گا کھانے سے پہلے کھانے کے بعد آدھی یا پوری سونے سے پہلے سونے کے بعد اٹھنے سے پہلے یا اٹھنے کے بعد یہ بھی سی ڈی یہ ٹو زی پوچھ کے کھائے گا اور یہاں اپنی زندگی میں حرام کمارا حلال کمارا دروزانہ تین ٹائم کے تین تین پلیٹ حلق سے نیچے اتار رہا ہے یہ حلال کے ہیں حرام کے ہیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی علماء سے گولی پوچھے گا نوالا نہیں پوچھے گا گولی پوچھ کے کھائے گا نوالا پوچھ کے نہیں کھائے گا جن کی زندگیاں حرام سے پلتی ہوں ان کی دعائیں سر سے ایک بالشت اوپر نہیں جاتی ہیں جن کی زندگیاں حرام سے پلتی ہوں ان کی دعائیں سر سے ایک بالشت اوپر نہیں جاتی ہیں یہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ان بچوں پر دی مسلمانوں پر دی ہماری ذمہ داری ہم قرآن کی حفاظت کریں قرآن کی تلاوت کریں پڑوس ملکی بات ہے ایک موڑا دوسرا نکاح کرنا چاہ رہے تھے اپنی بیگم سے کہا مجھے حافظہ لڑکی سے نکاح کرنا ہے دین کی خدمت مدرسہ چلانا ہے لڑکیوں میں تعلیم دینا ہے میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں کنونس کر لیا بیگم نے کہا آپ حافظہ لڑکی کو تلاش کیجئے میں بھی راضی ہوں آپ کے نکاح پر ایک سال تلاش کرتے رہے سال گزرنے کے بعد بیگم نے قرآن مجید لا کر کہا قرآن مجید میں سے جہاں سے پوچھنا ہے پوچھ لو ایک سال میں حافظ بن گئی ہوں آپ کو حافظہ کی تلاش تھی میں حافظہ بن گئی ہوں یہاں سے کیا معلوم ہوا ایک تو اس عورت کا شوق جب ہوا ایک سال میں حافظ بن کے دکھایا دوسری یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عورت سوکن گوارا نہیں کرتی سال بھر میں حافظ ہو جانا گوارا کرتی ہے آج ہماری ماں و بہنوں کو کتنا قرآن یاد ہے اور کس تجوید کے ساتھ یاد ہے قرآن مجید کی تلاوت اور بات ہے قرآن مجید کی حفاظت اور بات ہے اور جب ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ ان مدارس میں پڑھانے کے لئے کہتے ہیں سب سے بڑی مسئیبت تو یہ ہے ابھی مجھے معاف کیجی اگر کسی کو نامناسب لگے آپ کے سامنے پورے سال کا حساب کتاب سنایا گیا کیا ضرورت ہے کون حساب پوچھے گا کتنا دیا ہے کس کی خاطر دیا ہے کس کی نسل کی خاطر پڑھانے والے علماء کے بیٹے یہ اپنے بچوں کے خاطر مدرسہ کھول رہے ہیں اپنی اولاد کو پالنے کے لئے کھول رہے ہیں اسکول کھولنے والے کالج کھولنے والے لاکھوں روپے ڈونیشن لینے والے منتلی فیز ہزاروں روپے لینے والے یہ ایک مائی کا لال پیدا نہیں ہو سکتا جو ان کے سامنے ان کے ڈونیشن کی فیز کے بارے میں پوچھ سکے اڈمیشن فیز کے بارے میں پوچھ سکے ان کا سالانہ انکم پوچھ سکے کسی کی حمد نہیں ہوتی ہے کروڑے روپے قوم کے لوٹ لیں گے لیکن کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے تمہاری نسل کو تمہاری اولاد کو پالنے کے لئے ان کی تربیت کے لئے جتنا سرکار اور حکومت غریبوں کے لئے بیواؤں کے لئے یتیموں کے لئے یتیم خانے نہیں کھول سکتے بیواؤں کے وظیفے نہیں دے سکتے تین وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتی اس سے زیادہ اگر خدمت کوئی کرتا ہے تو یہ دینی مدارس کرتے ہیں حکومتوں سے زیادہ خدمت یہ دینی مدارس کرتے ہیں پھر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں سوال کیے جاتے ہیں پوچھے جاتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے ان علماء کا وقار ان علماء کی امانتداری اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ایک ایک پیسہ حفاظت کے خاصات استعمال کرتے ہوئے پھر بھی تمہارے سامنے امانتداری کے ساتھ سنا دینا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ پچاس سال حدیث کی خدمت کیے مظاہر العلوم سہاران پور میں وہاں سردی کے موسم میں گوشت کا سالن جلدی تھنڈا ہو جاتا اور اس پر تری جمع ہو جاتی اسے گرم کرنے کے لیے مدبخ کے چولے کی آنگ استعمال کی جاتی مہینہ ختم ہونے کے بعد چولے کی آنگ استعمال کرنے کا حساب لگا کر وہ پیسے بھی مدرسے میں جمع کیے جاتے ہیں مدرسے کا استاز ہے پچاس سال سے خدمت کر رہا ہے لیکن سردی کے موسم میں جلتے چولے سے سالن گرم کر لینے کے پیسے بھی مدرسے میں جمع کرتا ہے ہے اتنی امانتداری کسی میں ان حفاظ اور علم اور مدارس کے بارے میں جب بھی بچوں کو چھوڑنے یا مدارس کے علماء کی خدمت کے بارے میں آتا ہے جیسے ابھی کسی مونا نے فرمایا مدارس میں پڑھائیں گے تو بچے کیا کھائیں گے کیا کمائیں گے کہاں سے کریں گے اتنا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دماغ اگر تھوڑا بھی ہے اور وہ استعمال میں آ رہا ہے امانت سمجھ کر کہیں کونے میں رکھا ہوا نہیں ہے تو کسی آدمی کے دماغ میں سوال آئی نہیں سکتا کہ علم بننے کے بعدے کہاں سے کھائیں گے چند سوالات کے جوابات خود اپنے آپ سے دے لیجئے پھر معلوم ہوگا کہ بچے کہاں سے کھاتے ہیں چلیے مدرسہ پڑھنے کے بعد ان کی امامت کی تنخواہ کم ہے مدرسے کی تنخواہ کم ہے پانچ لاکھ بارہ ہزار کے بجٹ میں تین لاکھ چلر ہی تنخواہوں میں گئے ہیں پورے سال میں تو ہم مانتے ہیں تنخواہیں کم ہیں لیکن آپ بتائیے ان کی تنخواہیں کم ہیں ان کا گزارہ معمولی ہے اس کے باوجود آپ کا گزارہ بہت زیادہ ہے آپ بہت مالدار ہیں بہت انکم ہیں بہت کماتے ہیں اس کے باوجود بھی یہ علماء بینکوں سے جا کر لون نہیں لیتے آپ لون کیوں لیتے ہیں پھر ان کے پاس تو نہیں ہے نا پیسہ لون لونے کی ضرورت تو ہی نہ ہونا چاہیے نا پھر آپ کیوں لون لے رہے ہیں کیا معلوم ہوا پیسہ کس کے پاس ہے جس کے پاس ہے وہ لون لیتا ہے دوسرا سوال آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے تو پھر بتائیے کوٹ کچھریوں میں جو کیسس چل رہے ہیں یہ ان علماء کے ہیں یہ آپ لوگوں کے ہیں کس کے کیسس چل رہے ہیں پیسہ تو بہت ہے نا آپ کے پاس تو پھر کیوں مسائل حل نہیں ہو رہے آپ لوگ کے ان کے مسائل کیوں نہیں اٹک رہے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے وہ کوٹ کچھریوں میں ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ بینکوں کے قرضوں کے تلے دبا ہوا جی رہا ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے لاکھوں روپے کی انکم کے باوجود بھی قرضوں کے بلس سے کبھی ہلکا نہیں ہوتا ہے اور جس کا انکم کم ہے جس کا پیس آمدنی کم ہے اس کے باوجود بھی اس کا نہ کوئی بیانک سے لون ہے نہ اس کا کوئی کوٹ میں کیس ہے نہ اس کے کوئی قرضوں کے تلے دبا ہوا جیتا ہے شان کے ساتھ جی رہا ہے اب آپ بتائیے ریالیٹی سے کہ انکم کس کی کم ہے کس کی زیادہ ہے پیسہ کمانے کا مقصد کیا ہے سکون سے جینا مقصد ہے اور سکون کس کی زندگی میں دیکھ لیجئے خلا طلاق کے واقعات کوٹ کچری کے واقعات دوری کیس کے واقعات مہیلہ منڈل کے واقعات بہو ساسسر کے خلاف کیسز کرنے کے واقعات ان علماء کی زندگی میں پیش آ رہی ہے یا ہم عوام کی زندگی میں پیش آ رہی ہے پھر بھی اگر آنکھ نہیں کھلتی ہے اپنے آپ کو چواب دے لیجئے کہ ضرورت مند کوند ہے بلکہ ہمیں تو ایسا بھی واسطہ پڑا ہے کئی علماء سے بڑے بڑے تاجر قرضہ لے کر گزارہ کرتے ہیں کئی علماء سے تاجر قرضہ لے رہا ہے جوویلر چلانے والا گولڈ کا بزنس کرنے والا بھی مونہ سے قرضہ لیا ہوا ہے پھر تو سونے کی دکان چلا رہا ہے مونہ سے قرضہ لے رہا ہے دولت اصل نہیں ہے برکت اصل ہے دولت اصل نہیں ہے راحت اصل ہے دولت اصل نہیں ہے عزت اصل ہے ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں برکت کی پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں راحت کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں عزت کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں دولت کمانے کے لیے بیوی کو چھوڑا بچوں کو چھوڑا ماں باپ کو چھوڑا خاندان کو چھوڑا لا ہزاروں کلومیٹر دور جا کر سالوں پڑا رہا واپس آنے کے بعد جن بچوں کے خاطر گیا تھا وہ بچے نافرمان بن گئے جس بیوی کے خاطر گیا تھا وہ بیوی بے حیاء بن گئی جن ماں باپ کے خاطر گیا تھا وہ ماں باپ دنیا سے چل بسے کندہ دینے کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوئی ہے اور کس کی خاطر دولت کمانے کی خاطر ہے اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا وطن کی روزی مانگو وطن کی روزی مانگو وطن کی روزی مل جائے عزت والی روزی ہوتی ہے ماں باپ کی خوشیاں ملیں گی بچوں کی تربیت کا موقع ملے گا بیویوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی دولت کی خاطر اور کتنا بھاگیں گے ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے بچوں کو صرف علم بنائیے حافظ بنائیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر لائر جو بنانا ہے بنائیے تھوڑا فگر کے حساب سے ریالٹی کے حساب سے بتائیے سچر کمیٹی کی ریپورٹ ہے پورے ہندوستان میں 98 فیصد مسلمانوں کے بچے اسکول جاتے ہیں اور 2 فیصد سے 0,5 فیصد مسلمانوں کے بچے مدرسہ آتے ہیں تو 98 فیصد تو مدرسے میں نہیں ہے یہ بات تو تیہ ہو گئی اگر سچر کمیٹی کی ریپورٹ صحیح نہیں ہے تو آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیجئے آپ کے بچوں میں سے کتے مدرسے کو آ رہے ہیں اور کتے گھر میں بیٹے ہوئے ہیں اور فکر تیہ کر لیجئے اس کے بعد بتائیے یہ بچے حافظ عالم بننے کے بعد ملک میں کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے یہ 2 فیصد کے اس کا حساب 2 فیصد کے نا بہت جلدی حساب ہو جائے گا 98 فیصد کا حساب تو بہت دیر لگے گا 98 فیصد کا حل کر لیجئے پہلے 98 فیصد جو بچے مدرسہ نہیں آ رہے ہیں اسکول کالیج پڑھ رہے ہیں اور پورے 2011 کا سروے ریپورٹ انڈیا میں کتنے لائرز ہونا چاہیے کتنے IPS ہونا چاہیے کتنے IS ہونا چاہیے اس میں سے آپ کے بچوں میں سے کتنے بچے IS میں ہیں کتنے بچے IPS میں ہیں کتنے بچے J&J ہیں کتنے بچے لائر ہیں اور کتنے بچے جنرلیشت ہیں ہمیں اس کا ریپورٹ بتا دیجئے مدرسے میں بڑھایے کالیج میں پڑھایے کالیج میں پڑھا کر جو ڈھنگ کی ریپورٹ ہمیں چاہیے تھی وہ ریپورٹ دکھا دیجئے ارے مسلم پرسنلہ کا کیس تین طلاق کا لڑنے کے لیے ہمیں مسلمان وکیل دھنکہ نہیں ملا غیر مسلم وکیل سے کیس لڑنا پڑا بابری مسجد کا کیس لڑنے کے لیے دھنکہ مسلم وکیل نہیں ملا غیر مسلم وکیل سے لڑنا پڑا یہ خود دلیل ہے پورے ملکی پیمانے پر ایک دھنکہ وکیل مسلمان پیدا کر کے نہیں دے سکے پھر مدارس پہ الزام لگاتے ہیں کہ مدارس میں پڑھنے کے بعد کیا نوکریاں ملیں گی کارج میں پڑھ کر کون سی نوکریاں کمالیاں ہے وہ ٹارگٹ پورا کر لو علماء نے آزادی کے بعد ارادہ کیا گاؤں گاؤں گلی گلی مدرسہ قائم کریں گے قرآن کی مذہب کی مسلک کی حفاظت کریں گے اور آج دنیا شاہد ہے پچھتر سال کے بعد کوئی گاؤں صرف ہندوستان کا نہیں دارال علوم دیوبن کی برکت سے پوری دنیا اور دنیا کے مختلف ممالک کے کونے کونے میں علماء پہنچے ہیں جو دیوبن کے فیض یافتہ ہیں پچھتر سال کی ریپورٹ میں پچھتر سال کی محنس سے دنیا کے کونے کونے تک ہمارے علماء اور ہمارے اکابر نے عالم حافظ کو اس دنیا کے کونے میں بھی پہنچایا جہاں پر چھے مہنے کا دن اور چھے مہنے کی رات ہوتی ہے وہاں بھی دیوبن کا پڑا ہوا حافظ موجود ملے گا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جہان دیدہ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے اس ایڑیا میں بھی دار العلوم کا فیض یافتہ میں نے وہاں ملاقات کیا ہے اور آپ بتائیے آزادی کے بعد سے اسکول قائم کرنا کالیج قائم کرنا یونیورسٹی قائم کرنا یہ ذمہ داری علماء نے لیے ہے یا آپ عوام نے لیے ہے کس نے یہ ذمہ داری لیے ہے کون اسکول قائم کرتا ہے آپ لوگ اسکول قائم کرتے ہیں ان اسکولوں سے کتنے لائر بنے کتنے ڈاکٹر بنے کتنے ای پی ایس میں آئے کتنے ای ایس میں آئے اپنا ریکارڈ بتا کے دکھائیے کتنے مسلمانوں کے کیس لڑنے کے لیے تیار ہیں جب ریالٹی کی بات آتی ہے شرمندگی سے ڈوب مرنا پڑتا ہے پھر کیوں بولتے ہو کہ مدارس میں پڑھنے کے بعد تو کہاں نوکری ملے گی مدارس میں پڑھنے کے بعد کیا ان کو آمدنی ہوگی آمدنی کا بھی جواب مل گیا نوکریوں کا بھی جواب مل گیا کہ کون عزت کے ساتھ جی رہا ہے آپ اپنی اولاد کو اسکول جو پڑھانا ہے پڑھائیے ہم منانے کرتے ہیں ٹارگٹ رکھے پڑھائیے کیا بنانا ہے وہ بنا کے پڑھائیے ٹین بھی پاس نہیں ہوتا ہے ڈرائیونگ سکھا دیتے ہیں ٹین پاس نہیں ہوتا ہے آٹو سکھا دیتے ہیں ٹین پاس نہیں ہوتا ہے دوسرے چھوٹے چھوٹے کورسز کرا کر اسے سعودیہ قوید اور باہر دوبائی بھیج دیا جائے گا لڑکے پڑھنے تیار نہیں ہیں بہنوں کو پڑھائیں گے بیٹیوں کو پڑھائیں گے کالیج بھیجیں گے یونیورسٹی بھیجیں گے ڈگریان دلائیں گے بیٹوں کو نہیں پڑھائیں گے کیا ہوا اس نوست سے بیٹے ٹین سے پیچھے ہٹ گئے ٹین پاس کیاں پیچھے آگئے بیٹیاں آگے پڑھتی بھی جا رہی ہیں ادھر غیر مسلموں کے لڑکے لڑکیاں سب پڑھتی بھی آگے جا رہی ہیں اور جب وہاں پی ہجڈی کرنے کے لیے کلاس روم میں مسلمان لڑکی بھی بیٹی ہے اور کوئی مسلمان بچہ ہوا نہیں چونکہ ٹین کے بعد یہ واپس آ چکے ہیں اب وہاں مسلمان لڑکی ڈگری پی ہجڈی کرنے کے لیے بیٹی ہے آس پاس غیر مسلم لڑکے پڑھ رہے ہیں دوستیاں ہوں گی تعلقات ہوں گے بڑے بڑے نوکریاں ملیں گی اب اس کے بعد وہ لڑکی جس ماحول میں پڑی ہے وہ چاہے گی کہ میں میرے لیول کے لڑکے سے نکاح کروں گی اور اس کے لیول کا لڑکا یہاں آٹو چلا رہا ہے یہاں سبزی بیچ رہا ہے یہاں میکانک شاپ میں کام کر رہا ہے اپنے لیول کا لڑکا جب مسلمانوں میں نہیں ملے گا تو غیر مسلموں میں وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی ہزاروں گریج ویٹ لڑکیاں غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کر رہی ہیں کس کا قصور ہے مسلمانوں سوچو دھنکے اسکول قائم کرو کالیجز قائم کرو فینشن ہال بناتے ہیں وینچر بناتے ہیں شاپنگ مال بناتے ہیں اپنی اولاد اور نسل کے لیے قبرستان بناتے ہیں کہ ہماری نسل کے لیے ہمیشہ لائف لانگ انکم رہے اس کے لیے پیسہ خرچ کرنے تیار ہے لیکن مسلم سماج کے لیے مسلمان ایک اچھا اسکول ہو جو میاری لیول کا ہو ہائی ایکالیٹی کا ہو اور ٹکر کا اسکول ہو ویسا وہاں مینٹینس بھی ہو مینجمنٹ بھی ہو اس لحاظ سے اسکول قائم کرنا کھولے گا بھی تو بلا بتر کے ساتھ کھولے گا کوئی دھنگ کی تعلیم نہیں ہوگی کوئی دھنگ کا نظام نہیں ہوگا اور پھر اس کے بعد رونا روتے رہیں گے ہمارے مسلمانوں کی اسکولوں میں کہاں پڑھانے تیار ہیں اور بعض وہ بے ڈھنگے بھی ہیں جو مسلمانوں کو اسکول کالیج کھولتا ہوا دیکھ نہیں سکتے ہیں اگر کوئی مسلمان ہمت کر کے اسکول کھولا کالیج کھولا تو کیا کریں گے ہمارے مسلمانوں کی اسکولوں میں کہاں تعلیم اچھی رہتی وہ عیسائی مسنریز میں اچھی رہتی ہے وہ ہندووں کی اسکول میں اچھی رہتی ہے بول بول کے وہ بیچاری کی ہمت پس کر دیں گے وہ لوٹنے کے لیے کھولا ہے وہ ہڑپنے کے لیے کھولا ہے وہ کھانے کے لیے کھولا ہے حضرت مہنہ عبید الرحمان اتر صاحب دامت برکاتوں فرماتے ہیں مسلمانوں اگر میں کوئی مسلم ایسا مسلمان ایسا ہے کہ اگر وہ ایک کروڑ روپے میں سے اسی لاکھ روپے کھالے اور بیس لاکھ روپے سے اسکول کالیج چلا کر ہمارے مسلمان بچوں کو سرکاری نوکریوں کے قابل بنا دے میں اسی کروڑ روپے اسے کھلا کے گوانے کے لیے تیار ہوں لیکن وہ بیس لاکھ سے محنت کر کے چند بچوں کو بنا دے کھاتا کون نہیں ہے لوٹتا کون نہیں ہے لیکن دیکھا نہیں جاتا ہے مسلمانوں کی ترقی دیکھی نہیں جاتی ہے مسلمان خود مسلمانوں کے اسکولوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہی بول بول کر مسلمانوں سے بزنس نہیں کرنا مسلمانوں سے سعودہ نہیں قریدنا مسلمانوں کے گھروں میں کھرائے سے نہیں رہنا مسلمان رہا تو ایسا نہیں رہتا ہمارے مسلمان قرضہ لے کے واپس نہیں کرتے ہوں گے کئی غلیز اور خبیصی سعادت کے لیکن ہم بول بول کر خود کو بدنام کر رہے ہیں ہم عمومی طور پر بول بول کے خود کو بدنام کر رہے ہیں ہمیں شرم آتی ہے بولتے ہوئے ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں یہ بولنے سے کیا فائدہ ہوگا کون رکنے تیار ہے یہ بیانات سے تھوڑی رک جائیں گے زمینی لیول پر لڑکیوں کا ڈھنکہ مدرسہ چلاو محلے محلے میں نسوان کے مقاتب قائم کرو ان بچیوں ان عورتوں پر مصبت محنت کر کے ان کی ایمان کی حفاظت کرو ایسے راہیں فراہم کرنے والے محنت کرنے والوں کا تعاون کرنے والے کتنے لوگ ہیں عقاف کی زمین بھی ہڑپ کھا گئے مسلمانوں کی پروپٹیاں ہڑپ کھا گئے قبرستانوں پہ قبضہ کر لیا مسجد کی ملگیوں پہ قبضہ کر لیا مسجد کی ملگی لے گا چھ سو روپے قرائے میں دوسرے کو دے گا تین ہزار روپے قرائے میں وہی تین ہزار مسجد کو دینے تیار نہیں ہوگا مسجد کا مال کھانے کے لئے تیار ہوگا عقاف کا مال کھانے کے لئے تیار ہوگا وہی تین ہزار مسجد کو دینے تیار نہیں ہوگا مسجد کا مال کھانے کے لئے تیار ہوگا عقاف کا مال کھانے کے لئے تیار ہوگا ادھر مندیروں کا آنے والا دان اور چندہ اصول کر کے مہین آباد کے ایریے میں گروکل کالج جو کھولا گیا ہے خالص آرے سے اس کے واسطے پورا مندروں کے دان سے چلا جاتا ہے لیکن مسلمان اپنی درگاہوں کا اپنی مسجدوں کا اور قعف کے پیسے کا خود اپنی قبرستان بنا لیں گے لیکن نسل کے لیے کچھ نہیں کریں گے یہ کڑوے اور تلخ حقائق ہیں اب بھی اگر نہیں جا گئے وہ حال حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ عیسائیوں سے جنگ کرنے کے لیے گئے الفرقان میں حضرت مونہ سجاد نومانی صاحب دامت برکاتم نے دوہزار سولہ میں یہ مضمون لکھا تھا حضرت نے لکھا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ عیسائیوں سے جنگ کرنے کے لیے اعلان ہو گیا فلان دن ہم لڑنے کے لیے آئیں گے وہ دن پہنچے تو دیکھا پورا شہر خالی ہے پوری باؤنڈری اور بستی خالی ہے چند جوان آپس میں کھیل رہے ہیں پوچھا آج تمہارے گاؤں میں لوگ کہاں چلے گئے آج جنگ کا دن ہے تمہاری ملٹری اور فوج نظر نہیں آ رہی ہے سب لوگ کہاں کیا کر رہے ہیں تو نوجوانوں نے کہا آج ہمارے پاس دو عیسائی پادری آئے ہیں آپس میں وہ ایک مسئلے میں ڈسکس کر رہے ہیں مناظرہ کر رہے ہیں اس واسطے ساری پبلک وہاں جمع ہوئی ہے کس بات میں ڈسکس چل رہا ہے کس بات میں چل رہا ہے کہ جنگ کے دن دشمن گاؤں میں گھس آیا ہے اس کے بعد بھی لوگوں کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے لیکن کسی مسئلے کے ڈسکس میں لگے ہوئے ہیں تو نوجوانوں نے کہا سنے گئے تو تم کو شاید ہسی آئے لیکن حضرت عبداللہ بن عمر بن آج کو گھسہ آیا تھا تو ان نوجوانوں نے کہا دو مسئلوں میں ڈسکس ہو رہا ہے پہلا مسئلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاں پاک ہے یا نا پاک ہے دوسرا مسئلہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی ڈلوری ہونے کے بعد انہیں نفاس آیا کے نہیں آیا اس مسئلے پر دو پادریوں کی آپس میں جنگ چل رہی ہے اور ساری پبلک دونوں طرف ہو کر ان کے سپورٹ میں کھڑی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن آج کے ساتھ ہی ہسنے لگے حضرت عبداللہ بن عمر بن آج نے غصے سے فرمایا شرم نہیں آتی ہس رہا ہو مجھے وہ دن دکھائی دے رہا ہے آج عیسائی دشمن سے بھی غافل ہو کر اپنے ہی مسائل میں الجھے رہے کل مسلمان اپنے مسائل میں الجھے رہے اور دشمن ان کی گردنوں تک پہنچنا جائے اور آج مسلمان کس مسئلوں میں پڑا ہوا ہے کون سے جزی مسئلوں میں جھگڑے کر رہا ہے اور مسلمانوں کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے ہماری بچیوں کو بچانے کے لئے مصبت اقدام کیا ہونا چاہیے لڑکیوں کا کوئی گلس اسکول ایسا ہوتا گلس کالیج ایسی ہوتی جہاں اسلامی ماحول میں ان بچیوں کی تربیت کی جاتی مسلمانوں مدارس کو اپنی نسل اور اپنی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ سمجھو یہ ملک کبکہ کی اسرائیل اسپین بن چکا ہوتا یہ ملک کبکہ کی اندلس بن چکا ہوتا لیکن اگر اس ملک کو اندلس بننے سے اگر روک کے رکھا ہے جہاں آٹھ سو سال مسلمانوں نے حکومت کر کے بھی جامعہ قرطبہ جہاں چار سو سے آٹھ سو پلر پہ بنی ہوئی مسجد ہے حضرت مونا احمد خان پوری صاحب دامت برکاتوں فرماتے ہیں ہم جب وہاں پر گئے جامعہ قرطبہ اتنی بڑی جامعہ اتنا بڑا ادارہ اور مسجد ہزاروں علماء وہاں پر فارغ ہوئے ایک ستون کے پاس ہم دو رکعات پڑھنا چاہی رہے تھے چودہ سیکریٹری آ کر ہمیں روکنے لگے کہ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے کس کی بنائی ہوئی مسلمانوں کی بنائی ہوئی ان کی بنائی ہوئی مسجد میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے چار منار منار کس کا ہوتا ہے گھر کا ہوتا ہے یا مسجد کا ہوتا ہے مسجد کا ہوتا ہے وہ چار منار مسجد ہے لیکن ہے کوئی آج وہاں جا کے نماز پڑھ سکے ہاں اس کے بازو پوجہ کی جا سکتی ہے لیکن اس پہ چڑھ کر مسلمان اس کے باپ دادا کا بنایا ہوا لیکن وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے قطب منار جس کی آیتیں آج بھی گوادی دے رہی ہیں یہ مسلمانوں کی تعمیر ہے وہاں کوئی جا کے عبادت نہیں کر سکتا تاج محل مسلمانوں کا بنایا ہوا وہاں کوئی عبادت نہیں کر سکتا جمعہ کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی اور لال قلعہ تمہارے باپ دادا اور شاہ جہاں کا بنایا ہوا وہاں کسی کی اجازت نہیں ہے جو بغیر ٹکٹ کے اندر جا سکے تمہارے باپ دادا کی بنائی ہوئی تعمیرات پر ناجائز قبضے انہیں کی نسل ٹکٹ دے کے جانے پر مجبور ہو رہی ہے اس سے زیادہ اور شرم کی بات کیا ہوگی وہ اندلس یہ ملک بھی بن جاتا لیکن اگر روک کے رکھا ہے تو صرف اور صرف ان علماء اور مدارس نے روک کے رکھا ہے ان کی برکتوں سے یہ ہندوستان محفوظ ہے حضرت علیمیان ردویر اسلامت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم نے آزادی کے بعد حکومت ہاری ہے ہمت نہیں ہاری ہے حکومت ہاری ہے ہمت نہیں ہاری ہے مسلطنت گئی عہدے گئے مال دولت گئی ہم خالی ہاتھ ہو گئے لوگوں کے چندے اور ایک روپیہ دو روپیے پہ مجبور ہو کر مدرسہ چلانے لگے اس غریبی اور فاقع میں بھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اب ملک کو ہم ان مسلمانوں کے اسلام کی کیسی حفاظت ہوگی ان مومنوں کے ایمان کی کیسی حفاظت ہوگی ہم ہمت نہیں ہارے اس فقر اور غریبی میں بھی ہم نے مدارس خائم کر کے ملک کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازہ ہے اس لئے بزرگوں ان مدارس کی قدر کرو ان کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھو یہ اسلام کے قلعے ہیں یہ محفوظ ہے اسلام محفوظ ہے یہ محفوظ ہیں تو پھر ہماری اولاد کا ایمان محفوظ ہے یہ محفوظ ہیں تو ہمارا اسلام محفوظ ہے مدارس کی عظمت مدارس کی قدر ان علماء کی قدر ہماری ذمہ داری ہے یہ فوجی ہیں جیسے سرحد پر پڑا رہنے والا فوجی اس کے لئے کنشیشن رہتا ہے اس کے لئے ریایت رہتی ہے اس کے بچوں کو اور اس کو اسکول کی اور خرید و فروف کی ہر چیز میں کنشیشن ملتا ہے کیوں وہ سرحد پر رہ کر ملک کی حفاظت کرتا ہے یہ علماء بھی دین کی سرحدوں کے محافظ ہیں کوئی باطل نہیں گھس سکتا کوئی عیسائی گھس نہیں سکتا کوئی قادیانیت گھس نہیں سکتا جس شہر میں بھی کوئی باطل فرقے والا آ گیا فوراں کون اٹھ کر ان کا مقابلہ کرتا ہے کوئی کمیٹی آتی ہے کوئی تاجر آتا ہے کوئی پولیس آتی ہے کوئی میٹری آتی ہے اپنی جان پر کھیل کر اپنی عزت کا سودا کرنا بھی چاہے اپنا مال لٹانا بھی چاہے یہ علماء اٹھ کر ہر باطل کا مقابلہ کرتے ہیں فوجی جس طرح دشمن کا مقابلہ کرتا ہے علماء باطل کا مقابلہ کر کے وہ سرحت کی حفاظت کرتے ہیں یا ایمان اور مسلق اور مذہب کی حفاظت کرتے ہیں اس لئے ان کی خدمت دین کی خدمت ہے علماء اور مدارس کی خدمت اپنی آخرت کے اور نجات کا ذریعہ ہے اس لئے یہاں آنا یہاں کی حاضری حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک نقشبندی بزرگ گزرے ہیں جو محدث دکن ہیں وہ نہیں ہیں ان کے علاوہ ایک بزرگ گزرے ہیں جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اب آخری وقت میں اپنے مریدوں کو نصیحت فرمائی کیا نصیحت فرمائی دیکھو میرے مرنے کے بعد میرے قبر کے سرحانے وہ پتھر گاڑنا جس پتھر پر مکتب کے بچے اپنے جوتے چپل چھوڑا کرتے تھے اللہ ان مکتب کے بچوں کے جوتیاں کے صدقے مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے گا یہ قدر ان اکابر اولیاء کی تھی مکتب اور مدرسے کے بچوں کے حق میں یہ بچے جس چپل جس پتھر پر چپل چھوڑا کرتے تھے وہ اپنے قبر میں سرحانے لگانے کو سعادت سمجھتے تھے حضرت سعید بن المسعیب رحمت اللہ علیہ قرآن حدیث پڑھنے والے بچوں کے پاس سے گزرتے کھڑے ہو کر فرماتے ان بچوں کا پڑھنا جب میں سنتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب ان بچوں کو پڑھتا ہوا دیکھتے تو فرماتے یہ بچے آج کے چھوٹے ہیں کل کے ہمارے رہنما اور مقتدہ ہیں کل ان کے پیچھے ہمیں نماز پڑھنا ہے کل ان کی اقتداء میں ہم اپنا دین سیکھنا ہے یہ عظمت یا قدر انہ کابر اولیاء کی تھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے چھوٹے بچے حماد کو پڑھنے کے لئے مولانا کے پاس بھیجا مولانا نے امام صاحب نے ایک سور فاتحہ بچے کو یاد کرا دیا امام ابو حنیفہ اتنا خوش ہوئے امام صاحب کو ایک ہزار چاندی کے سکھے لاکر حدیہ کیا اور کہنے لگے آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے بچے کو ایک سورہ یاد کرا دیا ہے اس وقت میرے پاس ایک ہزار درہم ہیں اور زیادہ ہوتے تو میں اور بھی آپ کو حدیہ کر دیتا امام ابو حنیفہ تیرہ سو سال پہلے ایک سورہ یاد کرانے پر ایک ہزار چاندی کے سکھے اس زمانے میں ہدیہ کر کے شکریہ ادا کر رہے ہیں تیرہ سو سال کے بعد تیرہ سو سال پہلے ایک چاندی کے سکھے کی قیمت کتنا تھی ایک سو سال پہلے سونے کی قیمت کتنا تھی چالیس سال پہلے ہی سونا دیڑھ ہزار دو ہزار میں آ رہا تھا تیرہ سو سال پہلے کتنا سستا ہوگا اس زمانے میں ایک ہزار چاندی کی سکے لے کر پیش کرنا اور آج تیرہ سو سال کے بعد بھی ہمیں مدارس کی مساجد کی خدمت میں ہزار دس ہزار پانچ ہزار تعاون کرتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں فیز ادا کرتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں قرآن مکتب مسجد مدرسہ ان جگہوں پر پیسہ لے کر پڑھایا جاتا ہو تو ہمارے میں سے بعض اقل مند کہتے ہیں قرآن پڑھانے کے واسطے فیز ہونا قرآن پڑھانے واسطے پیسہ ہونا نہیں اے پی پی آ پل ڈی فار ڈاگ پی فار پگ یہ پڑھانے کے لئے لاکھوں روپے دو کتہ پڑھانے واسطے پیسے دو خنزیر پڑھانے واسطے پیسے دو لیکن اللہ رسول پڑھانے واسطے پیسہ نہ دیا جائے گا سعادت سمجھو حضرت شاہ عبرالحق صاحب رحمت اللہ علیہ فیض العلوم کا نظام ابھی بھی یہ ہے ڈبے تقسیم کر دیے جاتے گھروں میں مائیں کھانا بنانے سے پہلے ایک مٹھی چاول اس ڈبے میں دال دو مینہ پر وہ ڈبے میں ایک ایک مٹھی چاول رہے گی وہ ایک مٹھی چاول جو ماں گھر کی عورت کھانا بنانے سے پہلے ڈالتی ہے ڈالنے سے پہلے اس کا ارادہ ہوتا ہے اس کی نیت ہوتی ہے اے اللہ میں مدرسے کے بچوں کی خدمت کر رہی ہوں میرے حالات درست کر دے دعائیں کرتی بھی ڈالتی ہے حضرت نے نظام چلایا ڈبے تقسیم کرتے وقت بیچ میں ایک بیوہ کا گھر آ گیا حضرت نے فرمایا بیوہ خاتون ہے اس کا گزارہ مشکل ہوگا دوسروں کو دیا جائے اس کو نہ دیا جائے ڈبے تقسیم ہونے کے بعد اس بیوہ عورت کو پتا چلا کہ مجھے ڈبا نہیں ملا ہے مدرسے کی خدمت کا تو وہ روتی ہوئی آ کر حضرت سے کہنے لگی کہ حضرت آپ نے پورے محلے کو مدرسے کی خدمت کا موقع دیا پورے محلے کو بچوں کی خدمت کا موقع دیا مجھے آپ مدرسے کی خدمت سے محروم کرنا چاہتے ہیں مجھے مہمانان رسول کی خدمت سے محروم کرنا چاہتے ہیں میں بیوہ ہوں لیکن مجھ سے جو ہو سکتی ہے میں وہ خدمت کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن مجھے مدرسے کی خدمت سے محروم نہ کیجئے وہ شوق ہوتا ہے مدارس کی خدمت کرنے کا وہ جذبہ ہونا چاہیے مدارس کی خدمت کرنے کا لاکھوں کروڑوں مال دولت رکھنے والے جو ٹیشو پیپر کی جگہ دو ہزار کی نوٹ یوز کر سکتے ہیں لیکن انہیں حج کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے لاکھوں کروڑوں کی پروپٹیاں رکھنے والے انہیں مسجد کی تعمیر کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے کروڑوں کی بزنس کرنے والے انہیں مسجد میں کبھی سو دو ہزار ڈالنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے لیکن سائیکل کا پنچر ڈالنے والا اللہ اسے اپنے گھر کی حاضری کی سعادت دیتے ہیں اپنے گھر اپنے یہاں برطن دھونے والے اور کپڑے دھونے والے انہیں اللہ تعالیٰ ان علماء کی خدمت کرنے کے لئے ہزاروں کا موقع دے دیتے ہیں سن لو دولت شرط نہیں ہے توفیق کے لئے توفیق کے لئے قبولیت شرط ہے اللہ جس کے مال کو قبول کر لیتے ہیں اسے یہ توفیق بخشتے ہیں ورنہ تو کروڑوں لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں کیا ہے جسے توفیق ملی وہ سعادت سمجھے اور پھر یاد رکھو ہمیشہ یہ مدارس دین کا علم اللہ کا علم ہے قرآن اللہ کا ہے حدیث اللہ کی ہے اللہ بے نیاز رسول اللہ بے نیاز کلام اللہ بے نیاز جس طرح وہ ذاتیہ وہ ذات بے نیاز ہے ایسے ہی یہ علم بے نیاز ہے یہ علماء بے نیاز ہیں دے کر کبھی یہ نہ سمجھو کہ ہم نے احسان کیا ہے ہمیشہ یہ سمجھو کہ انہوں نے لے کر ہم پر احسان کیا ہے اور یہ سمجھنے والے کا مال قبول ہوگا اور دے کر احسان جتانے والے کا مال غارت اور اکارت ہو جاتا ہے وَلَا تُبْتِلُوا عَمَالَكُمْ بِالْمَنِّ بِالْمَنِّ وَالْعَضَىٰ اپنے مال کو برباد نہ کرو احسان جتلا کے نیک کام کر کر فخر اور غرور میں مبتلا ہو کر میری ماں اور بہنیں رمضان کا مینہ قریب ہے کتنے رمضان نئے کپڑوں سے نہیں گزارا کتنے رمضان پکوان میں نہیں گزارا ہر رمضان پکوان کا رمضان بن گیا نئے نئے ایٹم بنانا یوٹیوب میں دیکھ کر چولے کے پاس موبائل رکھ کر آدھا دیڑ گھنٹہ پکانے میں لگا دینا تحجد میں اٹھ کر نئے ڈش پکانے میں تحجد کی نماز نصیب نہیں ہوتی ہے افطار کے وقت تلنے کی فکر میں تلا ہوا کھلانے کے ٹنشن میں کھڑے کچن روم میں وہیں پر افطار ہو جاتا ہے نہ افطار کے موقع کی دعا نصیب نہ تحجد کے موقع کی دعا نصیب نہ تحجد کی چار رکعت نصیب ہر سال نئے کپڑوں میں عید کر لی ہے اس سال تو کم از کم اللہ کے دید کی عید ہو جائے اس سال تو کم از کم جنت پانے کی عید ہو جائے اللہ نے کہیں نہیں وعدہ فرمایا جو جتنے بھاری کپڑے پہنے گی اتنا جلدی جنت میں جائے گی جو جتنے قیمتی کپڑے پہنے گی اتنے اونچے درجے میں جگہ پائے گی یہ کہیں نہیں فرمایا ہے عید اس کی ہوتی ہے جو رمضان عبادت سے گزارتا ہے لیکن افسوس یہ ہے گیارہ مہینے گھر سے نہیں نکلنے والی عورت رمضان میں گھر سے نکل جاتی ہے گیارہ مہینے میں شاپنگ نہیں کرنے والی عورت رمضان میں شاپنگ کے لئے نکل جاتی ہے گیارہ مہینے کسی اور کے ساتھ نہیں دینے والی عورت آج پڑوسیوں کے کپڑے خریدنے کے لئے بھی ساتھ جا رہی ہے گرمی کا موسم چودہ گھنٹے کا روزہ روزہ رکھ کر کہاں ہم شاپنگ کر سکتے ہیں شاپنگ کے لئے روزہ غارت کر دے گی شاپنگ سے تھکی آ کر ترابی غارت کر دے گی لانت ہو ان کپڑوں پر جس نے روزہ غارت کر دیا ہے لانت ہو شاپنگ پر جس نے ترابی غارت کر دیا ہے ایک وہ اللہ والے تھے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا بیٹی رونے لگی تو حضرت نے فرمایا یا بنیتی اے میری بیٹی لا تبگی میں نے اس مسجد کا کوئی ستون نہیں چھوڑا ہے مگر میں نے مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کی ہے ہر ستون کے پاس میں نے قرآن ختم کر کے اللہ سے رو رو کے دعا مانگی ہے حضرت محمد بن عدریس رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا بیٹا رونے لگا تو بیٹے کو نصیت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا رونا نہیں مجھے قرآن کی برکت سے امید ہے اللہ میری بخشش کر دے گا میں نے اس کمرے میں جہاں میں نے گزارا ہے چار ہزار قرآن مجید ختم کیے ہیں حضرت ابوبکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا بیٹا سرہانے رونے لگا تو حضرت ابوبکر بن عیاش نے کہا بیٹا دیکھو ایک نصیت کرتا ہوں میرے کمرے میں کبھی گناہ نہ کرنا میں نے اپنے کمرے میں چوبیس ہزار قرآن مجید ختم کیے ہیں یہ اللہ کے بندے تھے رمضان کے مینے کو قرآن کا مینہ بنایا ہے ہم نے رمضان کے مینے کو پگوان کا مینہ بنایا ہے رمضان کے مینے کو عبادت کے بجائے تجارت کا مینہ بنایا ہے ہر مسلمان رمضان میں شاپنگ کے لئے چلا جاتا ہے اپنے سماج کو دیندار بناو ابھی سے رمضان کی تیاری کر لو رمضان کے مبارک راتیں اور مبارک دن بازاروں کے حوالے کر کے عبادتوں کو غارت نہ کرو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب